لیس ٹائم نیس چینل میں آپ کا سواگت ہے اور میں ابو راغیب آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عبدالسلام صاحب عبدالسلام صاحب کے بارے میں تھوڑا سا میں بتا دوں علیگر مسلم یونیورسٹی میں آسسٹنٹ پروفیسر بھی رہ چکے ہیں اور ابھی اچھا خاصہ وہ پکڑ رکھتے ہیں سہارا اردو کے سینئر ریپورٹرز بھی ہیں تو ہم انہی سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ابھی کانگریس میں پریانکا گاندھی کو لیا گیا ہے پوروی یوپی سے ان کو چناؤں کا بھار دیا گیا دو ہزار انیس لوگ سبا چناؤں میں اس کا کیا پربھاو دیکھنے کو ملے گا راحل گاندھی کو کس طرح سے پریانکا گاندھی سے بل ملے گا کانگریس مضبوط کس طرح سے ہوگی ہم انہی سے جاننے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے تو لیس ٹائم نیس چینل میں آپ کا سواگت ہے شکریہ شکریہ راگر صاحب کیا کہیں گے آپ پریانکا گاندھی کے بارے میں جس طرح سے انہیں لانے کی کوشش کیا گیا ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کانگریس ماسٹر سٹوک کھلی ہے دیکھئے جہاں تک پریانکا گاندھی کے کانگریس میں آنے کی بات ہے تو جو کانگریس کے کارکون ہیں چھیک ہے پارٹی کے لیڈرز جو ہے وہ آج سے نہیں تقریباً پندرہ بیس سال سے جو ہے اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ پریانکا گاندھی کو جو ہے کانگریس میں لائے جائے ان کو بڑی ذیمہ داری دی جائے تاکہ پارٹی کے کارکونوں میں جو جذبہ جو ہے سرد پڑ گیا ہے جو حوصلے ان کے جو ہے سرد پڑ گئے ہیں وہ پھر سے زندہ ہو اور پارٹی کو جو ہے قومی سطح پہ یعنی راستی سطح پہ جو ہے ایک مضبوطی ملے تو یہ یعنی کانگریس پارٹی کے جو کارکون اور لیڈرز ہیں ان کا بہت پرانا مطالبہ تھا کہ پریانکا گاندھی کو جو ہے سرگرم سیاست میں لائے جائے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے ہاں کچھ لوگوں کو نئی چیز لگ رہی ہے مثلا جو ویپکچی پارٹی ہیں ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ پریانکا گاندھی کو اس لیے لائے گیا چونکہ 2019 کا الیکشن قریب ہے جبکہ ایسا نہیں ہے اچھا اب جہاں تک بات ہے کہ ان کے آنے سے کیا فرق پڑے گا نہیں پڑے گا تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک پریانکا گاندھی کے آنے سے پارٹی پہ کیا اثر پڑے گا اور راج میں کیا اثر پڑے گا اور یعنی راشتی ایسا تر پہ اس کا کیا اثر پڑے گا اس کے بارے میں بتا دوں کہ پریانکا گاندھی کا تعلق جو ہے اتر پردیش ہے اور وہ اتر پردیش میں جو ہے اکثر سرگرم ہوتی ہوئی دیکھی جاتی ہیں وہ ٹھیک ہے ان کے پاس پارٹی کا کوئی بڑا پد نہیں تھا وہ اس لیے جو ہے زیادہ ایکٹیو رول جو ہے نہیں کر سکتی تھی لیکن اب وہ پارٹی کی جنرل سیکریٹری بن گئی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اتر پردیش میں قومی ستے پر بھی اس کا اثر ہوگا چونکہ پورے بھارت کی جو ہے سب سے بڑی راج یہ جو ہے اتر پردیش ہے تو اتر پردیش میں اگر کانگریس پارٹی میں جان آتی ہے ان کے لیڈروں میں ان کے کارکنوں میں اگر حوصلہ اور جذبہ بڑھتا ہے تو اس کا اثر جو ہے بلکل یعنی راشتی ستے پر بھی ہوگا اچھا کیا کہیں گے یہ پی کے کا فارمولا دوبارہ لائے گیا ہے دوہزار سولہ میں جیسے پرشاند کشور جو ہے رن نیتی کار جو ہے جو سوشل میڈیا پہ جی اس طرح سے وہ اپنا ان کا جو پربھاؤ رہا ہے کئی الیکشن انہوں نے کہا تھا پرینکا گاندھی کو لائے الیکشن میں اور جیسے کھاٹ پہ چرچا اس طرح کا انہوں نے کئی تھیم دیا تھا تو کیا دوہزار انیس میں انہی کے بتائی ہوئے راستے پر آج کانگریس آ رہی ہے نہیں نہیں یہ ٹھیک ہے کہ فارمولا جو ہے پی کے نے بھی دیا تھا یعنی پرشاند کمار جو ہے اس نے بھی دیا پرشاند کشور نے جو ہے فارمولا دیا تھا کانگریس کو پرینکا گاندھی کو سرگرم سیاست میں لانے کا لیکن دیکھیں کہ وہ بات تھی دوہزار سولے کی ہے اب جو اسٹرٹیجی ہے اور دیش کا جو سیاسی بھگول ہے وہ بلکل تبدیل ہو چکا ہے اور بلکل ہی الگ نئے انداز کا بھگول ہے تو اس صورت میں جو ہے ایک تو یہ ہے کہ پرینکا کا جو ہے سرگرم سیاست میں آنا ضروری تھا چونکہ کانگریس کو جو ہے جو بڑھی قیادت ہے جو بڑھے لیڈرز ہیں اب وہ نہیں چاہیے کانگریس کو نیا خون چاہیے ٹھیک ہے جس طرح نوجوانوں کے رول مارڈل اس وقت راہول گاندی بنتے جا رہے ہیں ویسے پتہ ہے ہماری دیش کی آدھی آبادی جو ہے خواتین کی ہے ٹھیک ہے مہلا کی ہے ٹھیک ہے لڑکیوں کی ہے ٹھیک ہے وہ لڑکیاں جو ووٹ دینے کے قابل ہیں ٹھیک ہے جو 18 سال سے کم عمر کی ووٹرز بہت ہیں تو ان کے لیے بھی ایک لیڈرشپ کی جو ہے ضرورت محسوس کی جا رہی تھی تو پرینکہ گاندی کے آنے سے جو ہے جو ہماری آدھی آبادی ہے ٹھیک ہے یہ بہت بڑا زبردست رول ادا کرے گے پرینکہ گاندی کی بات بلکل نرالی ہے پرینکہ گاندی کے اندر لوگ جو ہے اندرہ گاندی کا اکس دیکھتے اندرہ گاندی کا چہرہ نظر آتا ہے ان کی گفتگو ان کے ہاؤ بھاؤ ان کے چلنے کا انداز ان کی گفتگو کا انداز ان کے اندر جو تحمل ہے جو بردوباری ہے اور جو ہے کارکن جس طرح ان کو دیکھتے ہی فریفتہ ہو جاتا ہے ان سے متاثر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے اندرہ گاندی کی خوبیاں تھی اندرہ گاندی بہت کم عمر میں جو ہے ملک کی لیڈر بن گئی تھی تو اندرہ گاندی کی جو ہے اکس کہی جاتی ہے یعنی اندرہ گاندی کا چہرہ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو پرینکہ گاندی کو دیکھ لو اچھا کیا کہیں گے پرینکہ گاندی پہ بہت زیادہ ذمہ داری تو نہیں دی گئی ہے جس طرح سے پہلے دیکھا گیا تھا کہ وہ اپنے ماں کے سنسدیت سے چھیتر میں وہ پرچار پرسار کیا کرتی تھی مانگر اب پوروی یوپی کا چھیتر دیا گیا ہے لوگ سبھا میں دیکھیں تو پورے بھارت میں سب سے زیادہ لوگ سبھا سیڑ یوپی میں ہیں نہیں دیکھیں وہ پہلے جو ہے یعنی خاص جیسے لوگ سبھا کا الیکشن ہوتا تھا اس میں جو ہے دو ایک میٹنگ کو سمبودن کر دینا جو ہے وہ کوئی خاص بات نہیں تھی لیکن اب انہوں نے باقاعدہ ذمہ داری خود قبول کی ہے وہ پارٹی کی جنرل سیکریٹری بنائی گئی ہے نیشنل جنرل سیکریٹری ہے اور فیلحال جو ان کو ذمہ داری دے گئی ہے وہ ویسٹرن اتر پردیش کی کمان انہیں سوپی گئی ہے تاکہ ویسٹرن اتر پردیش میں جو کانگریر پارٹی ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو کیڈر ہے اس کو مضبوط کریں تو ایسا نہیں ہے جب دیکھیں ذمہ داری لینے کے بعد جو ہے نا کام زیادہ کرتا ہے پہلے تو جو یعنی لوگ سبھا کے چناؤں میں صرف سونیا گاندی کے راہل گاندی میں وہ جو ہے اچھا آپ کی بات میں یہی روکتا ہوں اور میں اپنے سنوادادہ کے پاس لے کے چلتا ہوں ہماری صحیح یوگی جو ہے جون جو ہے وہ لوگوں سے بات کی ہیں دلی میں سب سے پہلے میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ لوگوں کے کیا ویوز ہیں کانگریرس پارٹی میں نے کرانوں کے ساتھ پھر سے امیدوں کا کران لے کے آگے پریانکا گاندی پریانکا گاندی کانگریرس میں جب اینٹری ہوئی ہے ایسے تو اینٹری بہت تائم سے ہوئے لیکن ایک پد کے ساتھ جب سے آئے ہے تو پبلک بڑے خوش نظر آ رہے ہے اور پبلک کی منو میں ایسا لگ رہا ہے کہ سائد اس بار کانگریرس کا ہوا چلے گا دن رائجوں میں کانگریرس نے تو اپنا اسطحن بنا ہی لیا کیا پھر سے ایک بار کانگریرس زیویت ہو جائے گا کیا پھر سے ایک بار کانگریرس میں پریانکا گاندی نے وہ مضبوطی دے سکتے جو اندریا گاندی نے دیا تھا ہم لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیا ان کا کہنا ہے کہ پریانکا گاندی کی انٹری سے کتنا خوش ہے اور کیا کانگریرس میں کیا مضبوطی آئے ہیں ہم بات کریں گے آپ کا نام کیا ہے میرا نام محمد فیروز پریانکا گاندی ابھی آگ چکے ہیں کانگریرس پارٹی میں ایسے تو پراسار بہت تائم سے کرتے آ رہے تھے لیکن ایک پد کے ساتھ پھر سے آگیا ہے پریانکا گاندی کیسے لگ رہا اچھی لگ رہا ہے ہی ہے انشاءاللہ کیا چاہتے ہیں کیا ہونے والے کیا ہونے والے کیا ہونے والے کانگریرس میں بدلہ آب آئیں گے انشاءاللہ آئے گا کیا ان کا بھائی رہا ہل گاندی نہیں لاہ پا رہے تھے کیا بہت لاہ تو پاتھ تو رہتے پریانکا گاندی آنے سے زیادہ اچھا ہو گیا انشاءاللہ کیا کہنا چاہتے ہیں سر آپ پریانکا گاندی آیا جو بھی روبوت باد رہا ہے ہونہ کچھ نہیں ہے وہ دنے جس طرح سے کر رہے ہیں نا ہمیں ساں ان کے ساتھ پہلے بھی تھی اب بھی رہے گی انکل جی کیا ابھی آپ کو لگتا ہے کہ کانگریس پارٹی میں جان فکنے کے لئے پریانکا گاندی آگئے ہیں ہاں یہاں پر دہلی میں بھی وہ تین چار سیٹیں لے جائیں گے اور کانگریس بھی تین چار سیٹیں لے جائیں گے سات سیٹیں دہلی میں کچھ ہے اس میں سے چار اور تین ہو جائیں گے پریانکا گاندی آنے سے کانگریس میں جان آگی ہے جان آگی وہ پہلے بھی آنے پہلے جان نہیں تھے نہیں یہاں پر کچھ نہیں تھا پہلے جان نہیں تھے پریانکا جان دیں گے پریانکا جان گلدی اور بھی لوگوں سے جانیں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کانگریس پارٹی میں پریانکا گاندی پرسار تو پہلے سے کرتے رہتے تھے لیکن آپ ایو پی کا پورا بھار ان کی کندے پر رہ دیا ہے اور کہنا یہ ہی ہے کہ کانگریس پارٹی میں جان آ چکے ہیں جان دم آ گیا ہے ایسا ہوتا ہے کیا نہیں میرا خیال ہے کوئی اتنا زیادہ اثر نہیں پڑے گا دس پرسنٹ یا پندرہ پرسنٹ اثر تو ضرور پڑے گا ان کے آنے سے لیکن اس سے ادھیک اثر نہیں پڑنے والا ہے کہنا یہ ہی ہے لوگوں کا کہ اندیا گانڈی کا پورا سوی ان میں نظر آتے ہیں ان کی بات سیت چلا سب کچھ ایسا ہے تو اندیا گانڈی کی ٹائم میں جیسا ہوا تھا ایسا ہی ہونے والا ہے لوگوں کا کہنا ہے دیکھیں اندیرا جی نے پیس پچیس تیس سال کام کیا تھا اس کے بعد ان کی پپلرٹی دھیرے دھیرے بنی تھی ابھی جب یہ کام کریں گی اور کام کرنے کے بعد پتا چلے گا کہ اندیرا جی کے مقابلے میں ہے کی نہیں ہے ابھی تو یہ سٹارٹر ہے اتنا ہی نمبر ملیں گے جتنے کی شروعاتی سٹوڈنٹ کو ملتے ہیں ابھی کچھ نہیں بول سکتے ہیں ابھی کچھ نہیں بول سکتے ہیں پریانکا گاندھی آنے سے بہت بدلے گا کیا بدلے گا بہت تو نہیں کہ سکتے ہیں لیکن بدلاؤ یقیناً ہوگی بھوٹ کے سوچو کانریز کے طرف سے جو بھوٹ کی سکتے ہیں کافی حد تک تین راجیوں میں جو الیکشن ہوا اس کا بھی اثر پڑا ہے اور پریانکا آج نے چب وہ پرشار کرے گی اس سے بھی کافی اثر پڑے گا اور جو یو پی کا اندر جو خاص طور سے ابھی جو بظاہر دیکھنے میں سمجھو کہ مایاوٹی اور اکھلش ایک ساتھ ہے کانگریز بھی اس کے ساتھ جوڑ جائیں گے یہ بی جی بھی کو روکنے کے لیے ان تینوں کا ایک ساتھ ہونا بہت ضروری ہے یو پی میں تو دونوں ایک ساتھ ہے لیکن کانگریز تو الگ ہے ابھی اوپر یا اگلہ بعد میں دیکھ لی جیگا یہ ایک ساتھ ہوں گے پھر یہ جب الیکشن جب نتیجہ آ جائیں گے یہ سب ایک ساتھ ہو جائیں گے یہ الگ الگ نہیں ہوں گے آپ دیکھ لی جیگا آپ کا کیا کہنا ہے پریانکا گاندھی آنے سے کانگریز میں کیا بدلاب آ جائیں گے لوگوں کا کہنا ہے کہ اندریا گاندھی کا پورا ہی حبا ہو ہے وہ تو پورا اندیا گاندھی جیسے جانا آگے تھے ایسا ہو جائیں گے جب وہ آئیں گی جب ہی پرچھلے گا اندریا گاندھی اب ان کو پرکے دے گے جب ہی پرچھلے گا یہ کیسی ہے ابھی کچھ نہیں بول ستا ابھی دیکھنے دیکھنے گا ابھی کیسی ہے باتے باتوں میں باتے باتا بڑی بڑی اچھی لگتے ہیں لوگوں کو جب آتا ہے جب پرچھلتا چلتا آن ہی غریبوں کی مدد induct نہیں جب پرچھلتا ہے عمریوں کو سب ہی کر رہا ہے مدد قریبوں کی دکھائے گی جب پرچھلے گی جسے اندارها کارنی تھی غریبوں کی مدد کرنے والی اب جب دیکھیں گے کہ غریبوں کی مدد کریں جب پرچھلے گا کسی ایک بات سرور ہے جو کانگریز نے غریبوں کی مدد اور اچھی بات نہیں ہے آپ کا کیا کہنا ہے بھائی صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ پریانکا گاندھی کو تو بہت پہلے آنا چاہتا تھا کوئی بات نہیں ہے اب شروع بات کری اچھی بات ہے اچھی ریزلٹ نکلیں گے اب اچھا ریزلٹ اچھا امید ہے امید اچھی ہے امید اچھا ہے ٹھیک ہے جاننا چاہتے کہ پریانکا گاندھی آنے سے کانگریس میں کیا ایسا بدلاب آجے گا لوگوں کا کہنا ہے کہ جیسے انڈیا گاندھی تھا ایسا ہی ہو جائے گا یہ تو آنے کے بعد ہی پتا چلے گا جا کر سکتے ہیں جنتا کے لیے کیسا کام کریں گے کیسا نہیں کریں گے یہ تو آنے کے بعد ہی پتا چلے گا ہے پہلے کیا کہا کچھ نہیں دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی کیوں نہ ہو کوئی بھی پریانکا گاندھی آئے یا سای کوئی بھی آئے صرف جانتہ کی ہوتکے جو بات کرے گا وہ ہی اس سکھ سے نتیجے نکل کے آئیں گے ہم اور بھی لوگوں سے جانیں گے آپ دیش کا ہی ہوا ہے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ پریانکا گاندھی آنے سے کیا ہوگا کانگریس میں کیا بدلہ بائیں گے پریانکا گاندھی آنے سے کانگریس میں کیا بدلہ بائیں گے وہ ایک میہم گیم چینجر کا رول پلے کر رہی ہی کانگریس میں چونکہ کانگریس کے لیے بہت ہارڈ ہو گیا تھا کہ موڈی کا آلٹرنیٹ ڈھونڈنا اب انہوں نے پریانکا گاندھی کو جو لانچ کیا ہے یہ گیم چینجر کا رول پلے کر سکتی ہے انیس میں کیا راہول گاندھی نہیں کر پاتے تھے کیا میہم وہ تھوڑا انیس اکیس کا فراخت ہے اس میں میہم راہول گاندھی جو ہے وہ اس کے پیول نہیں ہے کہ موڈی کا موڈی کا آلٹرنیٹ نہیں ہے موڈی جی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اس لئے پریانکا گاندھی انہوں نے لانچ کیا ہے چھاپ کا کہنا یہ ہی ہے کیا بدلہ بائیں گے بدلہ بائیں گے کیا فرق ہوئے گا یہ نہیں ہے دیکھنا پڑے دیپینڈ کریں گے ٹائم یہاں بتائیے وہاں پریانکا گاندھی ابھی کانگریس میں آنے سے لوگ کہتے کہ انڈیا گاندھی کا ہو وہ ہے وہ جیسا کام کرتے تھے ساید ایسا ہی ہوگا کیا آپ کا کیا کہنا آپ کا کیا ماننا ہے میرا بلدہ یہ ہے جو بھی کام کرے اچھا کرے دیش کے لئے یہ نہیں ہے یہ لائن میں لگوا دیا کسی کو بھی بے گھر کر دیا اب یہ لوگوں نے ڈھکے کھائے ہیں لائن میں پولیشوالوں نے ڈنڈے ہمارے ہیں ایسا نہیں ہونے چاہیے یہ تو جنتا پہ جلوم ہو رہا ہے ایسا جلوم ہوتا رہا ہے تو دیش کیسا آگے بڑھے گا انہوں نے 20 سال 30 سال پیچھے کر دیا ہے دیش کو موڈی جی نے اور ایسا دیش پیچھے ہونے لگا تو کیا کریں گا ہم لوگ گریب ہیں جو گریب سڑکوں پر پڑے ہیں ان لوگوں کو بارمی تو سوچے موڈی جی کا تو چلے موڈی جی کا تو ابھی ستہ میں ہے موڈی جی لیکن ابھی کانگریس میں کانگریس نے وہ تو کچھ کریں گے تو انہوں نے جیسے نوڑ بندی کریں دیش چھوڑ دیا یہاں پر کنی ہوگا اس دیش کا پیانکا گاندھی کے لیے کیا کہنا چاہتے ہیں جو بھی کام کرے لوگ ہم کسی کی کوئرے کنی کی رہے ہیں جو بھی کام کرے جو بھی کام کرے گا اس کی بات کرے گا ہم اسی کا پورٹ ہے کیا کہنا ہے آپ کا ہم تو اس بات سے پہجانے بے روزگار ہو چکے ہم ہم شہر مرد آباد کے کام کرنا ہے اسٹے میں ہاں بھی حالت بہت کھراب ہے کارو بار کی اچھا تو دلی میں کتنا تیم ہو گیا آپ لوگ ہمیں آٹھ سال ہوگا آٹھ سال سے کیا کرے دلی میں جینس کا کام کرتے ہیں بہت بڑا کام ہو چکا ہے ہمارے بہت بڑا کام ہو چکا ہے تو ابھی جو کانگریس میں پریانکا گاندھی کا انٹری دے دیا انٹری تو پہلے سے ہی تھے پرسار کرتے رہتے ہیں کمیدے ہماری کانگریس تب آئے گی تو کچھ کارو باروں اور رہت آئے گی رہت آ جائیں گے ملے گا ضرور ملے گا ضرور ملے گا ضرور ملے گا اس ارئے سے اس ارئے سے کانگریس ضرور آئے گی ضرور آئے گی ٹھیک ہے یہ مہلا ہے کیا کہنا چاہیں گے کچھ نہیں بولنا چاہیں گے بھرکار میں بے بدلہ نہیں کچھ نہیں پریانکا گاندھی کی آنے سے کیا کانگریس مضبوط ہوا ہے کیا پہلے مضبوط نہیں تھا نہیں اب زیادہ مضبوط ہے مضبوط تو پہلے بھی تھا اب زیادہ مضبوط ہو گیا زیادہ مضبوط ہویا ہے تو پریانکا گاندی ایسا کیا بدلہ کر دیں گے پریانکا گاندی کو سب چاہتے ہیں کہ نے ایپیو لیا ہے جو جیسے اس کو لائک کر رہا ہے لائک کر رہا ہے تو آپ کا کہنا ہے کہ پریانکا گاندی آنے سے بدلہ آ جائیں گے بے شک ضرور آئے گا اچھی بات ہے اگر جان کیا تو مزگوط ہو گئی ہوگا پہلے کیا مضبوط نہیں تھا پہلے کچھ کم تھا آنے سے زیادہ پاورا گاندی کی طرف سے پورا نہیں ہو پا ہے نہیں نہیں رہا جانبی تو پورا جوڑ لگا رہا ہے پر اس کی بہن مل جاگا تو اور بھی ڈیول چاہت مضبوط ہی زیادہ آ جائے گا مضبوط ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے امید ہے کنفرم نہیں ہے کنفرم نہیں ہے کنفرم نہیں آپ کیا انکل جی ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے کہ ابھی کانگریس میں پریانکا گانڈی کا انٹری ہو چکی ہے پریانکا گانڈی کہنا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ مضبوط ہی اور جو کانگریس پارٹی ہے اور مضبوط ہو جائے گا اور زیادہ ایسا آپ کا کیا ماننا ہے ہوگا جب ہوگا مضبوط ہوگا کیا راحل مضبوط نہیں کر پا رہتے راحل گانڈی نہیں وہ نہیں کر پا رہا راحل گانڈی مضبوط نہیں کر پا رہتے تو ایوان ایتا ہی کہتے ہیں راحل گانڈی ان کی بہن بھی آگے اب پریانکا گاندھی پریانکا گاندھی کی آنے سے کیا کانگریس پارٹی مضبوط ہو جائیں گے نہیں بلکل بھی نہیں ہوگی نہیں ہوگی کیا کمجور پڑھیں گے زیادہ بلکل کمجور پڑھیں گے کیونکہ کانگریس پارٹی میں ہی دمنی ہے اور اس سے آپ سے انہوں نے کوئی وکاس نہیں کیا ہے اور کچھ کام نہیں کر رہے اور جس سے آپ سے بیجے بی کی بات کرے ہم تو ابھی کافی صحیح چل رہا ہے مودی جی کافی کچھ کر رہے دیش کے لیے تو اگر وہ دوبارے سرکار کانگریس پارٹی میں پریانکا گاندھی آگے ہیں آگے یہ پریانکا گاندھی تو کیا کہنا ہے مضبوط ہو جائیں گے آپ تو مہیلہ ہے آپ کو بولنا چاہیے کیا بولوں کیا کانگریس پارٹی مضبوط ہو جائیں گے جرور مہیلہ بلکل مضبوط ہو جائیں گے مضبوطی کے ساتھ آئیں گے ان کا کہنا ہے اور آپ کا مہیلہ کی حساب سے ایک مہیلہ میں مضبوط ہی بتا رہے کہ بہت مضبوط ہی ہے مہیلہ میں ایک مضبوط ہی ہے پریانکا گاندھی کا لوگوں کا کہنا ہے کہ پریانکا گاندھی پریانکا گاندھی ہم لوگوں سے جاننے کی کوشش کرے ہم لوگ چاندنے چوک اور لالکلہ کی آس پاس کی اڑیا میں گئے اور وہاں سے ہم لوگوں سے باتشیت کرنے کی کوشش کرے کہ پریانکا گاندھی کی آنے سے کیا کانگریس کو مضبوط ہی ملے گا لوگوں کا کہنا یہی ہے ساہی پریانکا گاندھی آئے یہ کوئی بھی کیوں نہ آئے سرپ وکاس میں بات ہونا چاہیے کسی کا کہنا یہی بھی تھا کہ ہاں پریانکا گاندھی تو آپ نے سنا ہمارے سہیوگی کو کس طرح سے انہوں نے لوگوں کی اپنین لیا لوگ اپنی بات رکھا تو ہم جاننے کی کوشش کریں گے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب سے کہ لوگوں کا اپنین سننے کے بعد آپ کیا محسوس کرتے ہیں دیکھیں دیکھیں جہاں تک میں نے اپنی رائے پہلے بھی ظاہر کی تھی اور اب لوگوں کی اپنین بھی آ رہی جس طرح سے آ رہی ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پریانکا گاندھی کو جس مقصد سے سر یعنی جنرل سیکریٹری کا پت دیا گیا ہے اور جو ذمہ داری انہیں سوپی گئی ہے وہ اس میں ضرور کامیاب ہوں گی اس لیے کہ ان کے آنے سے جو ہے کانگریس میں اور کانگریس کاری کرتاؤں میں ایک نئی جان پڑ گئی ہے ٹھیک ہے اور اس کا اثر دیکھا جا رہا ہے صرف پریانکا گاندھی کے آنے سے ہی ویپکچی یعنی ویپکچی نہیں ستہ دھاری پارٹی ستہ دھاری پارٹی گئی ہے جو ستہ دھاری پارٹی ہے اس وقت یعنی بی جے پی میں جو ہے حلچل پیدا ہو گئی ہے پریانکا گاندھی نہیں آندھی ہے یہ پریانکا گاندھی نہیں اندرہ گاندھی ہے اندرہ گاندھی ہے تو آپ نے سنا دیکھئے پریانکا گاندھی کے بارے میں ڈاکٹر عبدالسلام صاحب نے بہت اچھی باتیں رکھی اپنی اوپنین دی ہے تو اسی طرح کے مددے آپ کے سامنے ہم لاتے رہیں گے دو ہزار انیس لوگ سباہ الیکشن میں جو بھی اپ ڈیٹ ہوگا وہ آپ تک ہم لاتے رہیں گے اور لوگوں سے بھی بات کریں گے اور آپ تک ان کی ساری بات پہنچانے کی کوشش کریں گے اگر اس طرح کی نیوز اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تب تک کے لیے دیں اجازت ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سکرین پر دیئے مائک کے بٹن پر کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں